اسلام علیکم گوڈ مارنگ میں ورلڈ آف یونانی نیوز چینل سے ہیلٹ چینل سے ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید آج ہم بات کر رہے ہیں پائلز کے بارے میں بواسیر کے بارے میں بواسیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ آنٹوں کی تکلیف ہے دو طرح کی بواسیر ہوتی ہے ایک بواسیر خونی ایک بواسیر بادی دونوں طرح کی بواسیر جو ہے بہت پریشان کن بیماریاں ہیں گندی بیماریوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بواسیر کی تکلیف کیوں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے قبض کا ہو جانا قبض یا کانسٹیپیشن جس کو کہا جاتا ہے اگر کسی بھی انسان کو چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو کانسٹیپیشن کی شکایت ہو قبض کی شکایت ہو تو ان کو بواسیر ہو سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قبض کسے کہتے ہیں دیکھئے جب آپ صبح اٹھنے کے بعد موشن کے یا اجابت کیلئے جاتے ہیں تو آپ اگر وہاں پر ایک بار میں آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو قبض نہیں ہے لیکن اگر آپ کو دوبارہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے تیسری بار جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کا پیٹ پھر بھی صاف نہیں ہوتا یا آپ کسی دوا کا سہرہ لے کر کسی چورن کا سہرہ لے کر بیڑی سگریٹ کا سہرہ لے کر پان گھٹکے کا سہرہ لے کر اپنا پیٹ صاف کرتے ہیں تو وہ بھی قبض کی نشانی ہے یونانی طب میں کہا گیا ہے پیٹ بیماریوں کی ماں اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اپنے ڈائجیسٹی سسٹم کو پیٹ کو اسٹمک کو نظام حضم کو ٹھیک رنگنا بہت ضروری ہے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ اس طرح کا کھانا استعمال کریں جس میں بہت ساری مراغن غزائیں نہ ہوں حلکا کھانا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں فائبرس ڈائٹ کا استعمال کریں مکس اناجوں کا استعمال کریں تو اس سے آپ کا پیٹ جو ہے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا آپ کا نظام حضم بھی درست رہے گا آپ کو پیٹ کی کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی اب بواسیر کی بات آتی ہے کہ بواسیر اگر کسی کو قبض ہو گیا اس کو بواسیر ہو جاتی ہے خون آنے لگتا ہے کبھی کبھی کئی کئی دن تک خون آتا ہے لیٹین کے راستے سے بڑی مرچ لگتی ہے سوجن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے انسان کو کمزوری ہونے لگتی ہے یہ سب بواسیر کی علامت ہے آپ کو فوراں کسی بھی مسترد طبیب سے اچھے طبیب سے رابطہ کریں یونانی میں بواسیر کا بہت اچھا اور کامیاب علاج موجود ہے جس دوا کے کوئی نقصان نہ ہو اس کا علاج کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس بیماری میں خاص طور سے بواسیر نام کی بیماری میں پائلز میں یا جس جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ مسے ہو جانا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسے جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بادی بواسیر میں زیادہ ہوتے ہیں ان میں بہت جلن ہوتی ہے یہ پھول جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ مقت کے کنارے اور اندر کی جھلیاں زور لگانے پر باہر کی طرف بلڑ جاتی ہیں اور جو خونی قسم ہوتی ہے بواسیر کی اس میں قبض ہو جائے یا اجابت کے دوران زور لگانے پر پھولے ہوئے مسے پھڑ جاتے ہیں جس سے خون بہنے لگتا ہے بواسیر کا سب سے اہم سبب جو ہوتا ہے وہ پیٹ کے نیچلے حصے اور ٹانگوں کے درمیان دوران خون میں ٹھہرا ہو جائے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو لوگ خاص طور سے پیدل نہیں چلتے ہیں یا سارے دن گددہ دار کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں جن کا بیٹھنے کا زیادہ کام ہوتا ہے چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں ڈاکٹرز ہوں ایڈوکیٹس ہوں آفیس والے لوگ ہوں بی پیوز والے لوگ ہوں اس کی وجہ سے ان کے خون کی نالیوں میں دوران خون متاثر ہوتا ہے یعنی بلڈ سرکولیشن جو ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی اوپر کی نصے پھول جاتی ہیں بواسیر کے جو مسے ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر موصوب موجود ہوتے ہیں لیکن پرانے قبض کی وجہ سے مزید اگر اجابت کے لیے یا لیٹین کے لیے جب زور لگاتا ہے تو پیر کا اندر کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر خون کے نالیوں پر بوجھ اور دباؤ سے اکثر بواسیر ہو جاتی ہے بہت سارے محرم طب یونانی میں تیار کی جاتے ہیں جن کو لگانے سے مسوں میں درد جلن اور خارش ختم ہو جائے وہاں پر ورم نہ رہے انفیکشن نہ رہے اور اس سے خون نہ بہے یونانی طریقہ علاج میں اس پھول کو طب یونانی نے بھی اور جدید طب نے بھی بہت بہترین قرار دیا ہے انجیر جو ہے وہ بہت بہترین چیز ہے انجیر کھانا سنت بھی ہے طب نبی میں بتایا گیا ہے کہ انجیر سے بواسیر ختم ہو جاتا ہے بیسیکلی انجیر جو ہے قبض کو دور کرتا ہے قبض کشا ہوتا ہے اور انجیر جو ہے بواسیر کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرتی ہے اگر اس کو نہار مو کھایا جائے تو بہت اچھا ہے یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ استعمال کریں تو بہت بہتر ہے اس کے علاوہ زیتون کا تیل کھانے سے اور زیتون کا تیل لگانے سے بھی مقت پر اس میں فائدہ ہوتا ہے بواسیر جو ہے وہ ایک عذیتناک نامراد بیماری ہے یہ بڑی آت اور مقت کی سوزش کے نتیزے میں پیدا ہوتی ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو ذہنوں دباؤ اور جو آساب جن کے تناؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں جو لوگ بہت تینشن میں رہا کرتے ہیں ان کو یہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے میٹابولیم جن کا ویک ہوتا ہے اور جن کی جو آتے ہوتی ہیں انٹسٹائن ہوتے ہیں وہ تحریک میں نہیں رہتی جن کی پیرسٹالسس مومنٹ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں ان کو یہ زیادہ پریشانیہ ہوتی ہے یا اگر جو اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کا کہ ہماری انٹسٹائن میں رہنا ضروری ہوتا ہے جو کہ ریجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ان میں بھی کمی آ جانے کی وجہ سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ مراقن غزہ بادی چیزیں گوشت تیز مرچ مسالے چاول بینگن مسور کی دال اور فاسٹ فوٹ کولڈرنگ بیکری کی چیزیں اور ہیوی کھانے کھاتے ہیں جو زیادہ تر لوگ ان کے شوقین ہوتے ہیں ان کو موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ بواسیر کی بیماری ہوتی ہے چائے ہو شراب ہو سگریٹ ہو پان ہو تمباک ہو کھانے والے لوگ بھی اس بیماری میں اکثر گرفتار ہوتے ہیں اگر آپ ہارٹ پرابلمز کی کوئی میڈیسن انگریزی دوائیں لگتار لیتے ہیں ان کو بھی ایسا ہوتا ہے انٹی بائیٹک جو لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بھی یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے سردی میں بواسیر کی بیماری زیادہ ہوتی ہے اس کا حملہ شدید ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پانی کا کم استعمال جو لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ خوشی طور سے ہوا کرتی ہے اس لیے ہمیشہ پانی چار سے پانچ لیٹر آپ کو پینا چاہیے چاہے وہ گرمی ہوئے سردی ہو جو لوگ بہت زیادہ مرغن گزائیں جیسے میں نے بتایا بہت زیادہ ڈرائی فروٹس بہت زیادہ طاقت والی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو یہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے اب یہ ہے کہ بواسیر سے کیسے بچا جائے بواسیر سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو قبض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ قبض ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے قبض ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو ریشدار گزائیں فائبرس فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے گہوں اور جوں کے دلیے کا استعمال کرنا چاہیے ناشتے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ناشتے میں دہی کا استعمال بہت مفید ہوگا جو آتوں کے مسائل سے دور رکھتی ہے جو بھی موسم اس کے حساب سے پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے سلات کا استعمال کرنا چاہیے بند گو بھی وغیرہ یا گو بھی ہو بند گو بھی ہو بادی دالے ہو بینگن ہو گو بھی ہو ان اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ نہ کریں تو نقصان رہتا ہے فائدہ رہتا ہے آپ لوگ خالی روٹی کا زیادہ استعمال کرنا بھی نقصان دے ہوتا ہے اس کے ساتھ سالن کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے سلات جیسا کہ میں نے کہا کھیرہ ٹاماٹر سلات کے پتے وغیرہ ان کا استعمال کریں بہت فائدہ رہتا ہے کچھی سبزیاں اور پھلوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں لہذا جتنا آپ پھل استعمال کریں گے سبزیاں استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیٹھیک رہے گا آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی بہت ساری چیزیں بواسیر سے فائدے کے لیے بتائی جاتی ہیں بہت ساری قدرتی چیزیں موجود ہیں جیسے میں نے انجیر کر ذکر کیا بھی ایک خجور آپ جانتے ہیں دیٹھ جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک مکمل غزہ ہوتی ہے ایک مکمل ٹونک ہوتا ہے انسان کے لیے خجور کو کھانا سنت ہے اس کا استعمال جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے خاص طور سے بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی اگر آپ جو ہیں سات سے دس خجور جو ہے استعمال کریں روزانہ رات کے وقت کھانے کے بعد تو بہت فائدہ مند ہے بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے آسابی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے خبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے امرود کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہیل کا مربع یا ہرل کا مربع جو یونانی دوابی ہے اس کا استعمال کریں گرم دوس سے اس کو لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں یا ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں اس کا علاج اور صرف اور صرف آپریشن تصور کیا جاتا ہے لیکن یونانی طریقہ علاج میں جب آپ اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپریشن کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے ہر اس کا مکمل ایک شافی علاج موجود ہے صرف چالیس دن کا علاج ہوتا ہے جس میں ہم یونانی ریسرچ پروڈکٹس ہیں جس میں ہم یونانی دوائیاں تیار کرتے ہیں گولی کی شکل میں وہ دوائیاں ہوتی ہیں چالیس دن صرف آپ اس کا علاج کریں انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بواسیر کی پریشانی پوری زندگی کے لئے ختم ہو جائے گی پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسا بنیاب کو بتا ہے بہت زیادہ گوشت والی چیزیں جیسے ناری ہے بریانی ہے خونمہ ہے شامی کباب ہے ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی عادات کو بدلنے کی ضرورت ہے روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کے معاملات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بلکل آرام طلب ہونا جو ہے وہ بہت دخصاندے ہوتا ہے چلنے پھرنا چاہیے ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے وارک کرنا چاہیے پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے بازار کے کھانے تلی ہو چیزیں جنک فوٹ کو استعمال نہ کریں دودھ میں آپ چاہیں تو روغن بادام گلکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کولیسٹرول سوری کسٹر آئل ایک دوہ آتی ہے یونانی میں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بواسیر کی بیماری ان چیزوں سے بہت دور ہوتی ہے انجیر کھائیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا انجیر جو ہے دائمی قبض ہو بواسیر ہو بلکمی مواد کی زیادتی سے جان پھڑا چھڑانے میں جو ہے ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے انجیر کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے اور اگر آپ کے بواسیر ان باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ کسی بھی مستند یونانی تمیم سے رابطہ قائم کریں آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی صرف اور صرف چالیس دن میں دور ہوگی اللہ نے چاہت آپ ہم سے ہمارے فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے دوائے بھی مگا سکتے ہیں اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو صرف آپ کے لئے ہے آپ کے فوائد کے لئے ہے آپ کو یونانی کو جاننے کے لئے ہے بیماریوں کو جاننے کے لئے ہے اس کو لائک کریں اس کی بیل آئیکن کو دبائیں ورڈ آف یونانی بائی حکیم اسلم جاوید اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کرائیں اور ہماری جو ویڈیوز آپ کو ملیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو بھی آپ بھیل سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں ہمیں بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں